حفاظت ہو جائے گی اس کی میں ایک مثال ایک حکایت سے دیتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے انہوں نے جبریل امین سے کہا مجھے کوئی ایسا بندہ دکھائیں رہنمائی کریں اور میں وہ بندے کو دیکھوں جو اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزارو دلنی علی اعبد اہل الارض اس روح زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایسے بندے کی رہنمائی کریں میں دیکھنا چاہتا ہوں جبریل امین نے ان سے کہا سیدنا یونس علیہ السلام سے کہ فلان جگہ جائیں یہ پورا عطا پتا دے دیا وہاں آپ کو مل جائے گا ایک بندہ وہ اس وقت روح زمین پر اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں سب سے بڑا عابد ہے اللہ کا جب وہاں پہنچے حضرت یونس علیہ السلام تو دیکھا اس کو ایسی ایک مرض ہو چکی تھی اس مرض سے اس کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے اس کے دونوں پاؤں بھی کٹ گئے تھے اس کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی وہ ایک مریض تھا اب اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی دونوں پاؤں بھی نہیں تھے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے یونس علیہ السلام اس کی طرف تکنے لگے وہ بول رہا تھا اس کی آواز سنی آواز ان کے کانوں میں پڑی وہ کہہ رہا تھا فَسَمِعَهُ يَقُولُ ان کو سنا وہ کہتا تھا اِلَهِ مَتَّعْتَنِي مَا شِئْتَ أَنْتَ اے میرے مولا جو تُو نے چاہا تُو نے مجھے دیا وَسَلَبْتَنِي مَا شِئْتَ أَنْتَ جو تُو نے اچھا سمجھا مجھ سے لے لینا جو چاہا مجھ سے لے لیا میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے وَأَبْقَيْتَ لِي فِيكَ الْعَمَلُ تیرا کتنا کرم ہے کہ ساری باتوں کے باوجود جو تجھ سے میری امید تھی عارضو تھی اس کو نہیں توڑا وہ میری آج اسی طرح قائم ہے جس طرح روز یہ ابل تھی تیری طرف جو میری لگن تھی جو میری عارضو تھی جو میری امیدیں تھی جو میرا یقین تھا جو تبقل تھا اور جس کی وجہ سے میرا من تیرے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ میرا وہیں کھڑا ہے میرے مولا تیرا کرم کہ تُو نے میرے اس حال کو اپنی ذات کے تعلق میں قائم رکھا یعنی یہ جو قیفیت تھی جس کو میں نے کہا وہ صبر و شکر یعنی کہ وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کے اوپر شکر ہے جو نہیں دیا جو لے لیا اس پر نگاہ ہی نہیں ہے اس کو اعبد الناس کہا اللہ الارض کہ ساری زمین پر وہ سب سے بڑا عابد ہے یعنی دل کا اللہ کی ذات کے پوپر راضی رہنا اور دل اور نفس میں کوئی شکوہ نہ رہنا اور نفس و دل کا اللہ کے ساتھ خالصیت کی بنیاد پر جڑا رہنا اس سے بڑی عبادت روح زمین پر کوئی نہیں ہے یہ وہ عبادت ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا جب یہ بات ارض کر دی میں نے اس میں اب انسان کی نیکیاں تاعت کا عمل کرنا بھی آجاتا ہے اور جو معاصی ہیں ان سے اجتناب بھی آجاتا ہے عمل اتاعت بھی آتا ہے اور اجتناب ان المعاصی بھی آتا ہے گناہوں سے بچنا یہ آسان ہو جاتی ہیں جب اپنی زندگی کو بندہ ان اصولوں پر استوار کر لیتا ہے یہاں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب جس کا درس جاری ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دونوں کتابوں کے مزامین ساتھ ساتھ چل رہے ہیں امام غزالی کی بدایت والہدایہ اور ساتھ ہی حضور سیدنا غوث العظم کی غنیت والطالبین دونوں کے مزامین کو میں ساتھ ساتھ چلاتا ہوں صافظہر ہے اس کے ساتھ پھر آگے پیچھے درمیان میں چیزیں سمجھانے کے لیے پھر بہت ساری وضاحت طلب امور